کبھی ہاں کبھی نہ پہلے قرار پھر انکار پانچ منٹ سے زیادہ کی موبائل فون کال پر پچھتر پیسے ٹیکس سے دوبارہ لگا دیا گیا بجٹ تجاویز میں شامل ٹیکس پوسٹ بجٹ پرس کانفرنس میں واپس لینے کا اعلان کیا گیا تھا وزیر خزانہ کے اعلان پر موبائل فون سارپین کا شدید برہمی کا ایسا ٹیکس ختم کرنے پر فلور ملز اسوسییشن کا ہرطال ختم کرنے کا اعلان آٹا بہران کا خدشہ ٹل گیا چیرمن فلور ملز اسوسییشن ٹیکس آئید نہ کرنے پر ممنون کہا کہ شہریوں کو اب سستہ آٹا مارکیٹ میں عام دستیاب ہوگا بیرون ملک جانے والوں کے لئے خوشخبری ورطانوی ویکسین ایسٹرازہنکہ کی فراہمی میں تاتل دور نس لاکھ پر آتنگیں اتوار کو وطن پہنچیں گی انتیس جون کو ساڑھے چار لاکھ ڈوزز منجاب حکومت کو ملیں گی لہوریو کیا کھا رہے ہو ہوش میں آؤ شہر میں مردہ مرگیوں کی فروغ کا نیٹورک سرگرم پی ایف اے نے ٹولینٹر مارکیٹ سے آٹھ سو مردہ مرگیاں کبزے میں لے لیں مردہ مرگیاں زندہ مرگیوں میں چھپا کر فروغ کی جا رہی تھی ملوث دو دکاندار اور دو سپلائرز گرفتار سرویسز ہسپتال میں مفت سہولت پر رشوت ٹیکس شناختی کارٹ پر رکھوانے پر ملنے والی ویلچئر کے لیے مجبور مریض اور لواہکین پیسے دینے پر مجبور خودصر عملہ موزور ہو گیا احتجاج پر ویلچئر دینے سے صاف انکار ایم ایس ہسپتال نے ایکشن کی یقین دہانی کروا دی پٹرول بہران کیس کا فیصلہ آ گیا ذمہ داروں سے وصولی کا حکم ذمہ داروں کے خلاف کاروائی کی جائے ہائی کورٹ نے پٹرول ڈیزر کی سٹورج بہتر بنانے کا بھی حکم دے دیا چیف جسٹس محمد قاسم خان کا اوگرہ کے مستقبل کا فیصلہ کرنے کے لیے کمیٹی تشکیل دینے کا بھی حکم جوہر ٹاؤن دھماکے کے نو زخمی تا حال جنہ ہسپتال میں زیر علاج ہیں حاملہ خاتون سمیت دو زخمیوں کی حالت تشبیشناک قرار دھماکے کا زخمی ایک سالہ عبد المالک اورٹوپیٹک وارڈ میں زیر علاج ہے لاہور میں امن و آمان کا سوال پولیس الارٹ، سنیپ چیکنگ اور سرچ آپریشنز میں تیزی لائے جائے گی داخلی خارجی راستوں کی کڑی نگرانی ہوگی سوفٹوئر کی مدد سے قرائداروں کا ریکارڈ منظم کیا جائے گا سی سی پیو کی زیر استدارت اجلاس میں فیصلے سالہ ستانوں کی نگرانی میں ایک عبضہ مافیہ کے خلاف گرانڈ آپریشن ٹاؤنشپ میں سوفٹوئرے 196 دکان مصمار غیر قانونی قابضین سے سرکاری زمین واغذار آپریشن میں بھاری مشین روی نے حصہ لیا اطراف کی سڑکیں بیریئر لگا کر بند کر دی گئیں مضاحمت پر 23 دکاندار گرفتار متاثرین کی اقدام کی مضمت انتظامیہ پر روزگار سے محروم کرنے کا الزام لاہوری حشیار شدید گرمی میں بجلی اور گیس بہران کی ساتھ ساتھ آمد 600 ملین مکب میٹر گیس چارٹج سے پاور پلانٹ بند ہونے کا خدشہ گیس پائف لائنوں سے بھی ہوا قارج ہوگی گیس چارٹج انگرو پلانٹ کے مرمتی کام کی وجہ سے پیدا ہوگی بہران دس روز تک جاری رہے گا سی پیک ویروزگاری خاتمے کے لیے امید کی کریں لاہور میں سکل فورس کی فراہمی کے لیے سکل سٹی کا منطوبہ پیش نوجوانوں کو میڈیکل گارمنٹس، آٹو پارٹس، ڈیولپمنٹ اور توانائی کے شعبوں کا ماہر بنا کر ہنرمند لیور مہیا کی جائے گی سرکاری افسران کے لیے پہلی مہنگی گاڑیاں، پھر گھروں کی تازین، اب پر آسائش جم کفایت شاری مہم ہاتھ سے چلی گئی جیو آر میں افسران کے سپورٹ سے سہولتوں کے لیے انیس کروڑ کے فنڈز منصور ہو گئے زندگی سے پیار کرو اور جرم سے نفرت قیدیوں کو مصبت سرگرمیوں پر ابھارنے کے لیے جیلوں میں جم بنانے کا فیصلہ قیدیوں کے لیے خصوصی جم اور کھیلوں کی سہولتیں مہیا کی جائیں گی پنجاب سپورٹ سپورٹ تاؤن کرے گا کورونا آنجر کنٹرول ہو گیا اب شہر کے پارک اپگریٹ ہوں گے گلچن اقبال میں اسکیتنگ کوٹ بنے گا آئیڈیل پارک ٹاؤنشپ میں کینٹین سجے گی گریٹر اقبال پارک میں بھگی چلے گی جلو اور جلانی پارک میں گالف سپورٹ سیار کیا جائے گا ٹینڈرنگ کا عمل آج سے شروع الڈی اے سٹی کو رنگ روڈ سے ملانے کے منصوبے میں پیش رفت دو سو فورٹ چوری جناب روڈ کے لیے سیکشن فائیو نافذ کر دیا گیا منصوبے کے لیے موزا تہ پنجو کی تین سو نواسی کنال آرازی اقوائر کی جائے گی پی ایچ ٹی پر جانے والے اسادزہ دغا دے گئے انیورسٹی آف انجینرنگ اینڈ ٹیکنالوجی نے سات سال سے بغیر اطلاع غیر حاضر رہنے والے سرسٹ اسادزہ کو برطرف کر دیا کرونا سے تعلیم کا بہت حرج ہو چکا مزید چھٹیاں دینے سے مزید نقصان ہوگا لہار چیمبر سٹینڈنگ کمیٹی برائے ایڈوکیشن کی گرمیوں کی چھٹیاں نہ دینے کی تجویز پھولوں کے اوقات صبح چھے سے دس بجے تک کیے جائیں پبلشرز کو تیس جون تک اینسی اوسی جاری کرنے کا مطالبہ یہ نہیں کہ عدالتی فیصلے پر عمل نہیں کرنا چاہتے بلدیاتی اداروں کی وحالی کے لیے سپریم کورٹ کے تفسیری فیصلے کا انتظار ہے سیکیٹری بلدیات نورالامین مینگل کی گفتگو فیصلے پر عمل میں قانونی مالی انتظامی پیشید کیا ہے مگر سپریم کورٹ کا حکم سر آکھوں پر لوہار ٹیکس بار میں دو دھڑوں کی کشمکش ہائی کورٹ میں سماد کے دوران بھانڈا پھوٹ گیا 42 سال ریجسٹریشن کی تجدید نہ ہونے کا انکشاف بار کی قانونی حیثیت سے متعلق فریکین سے جواب تل اس تحقاق کے باوجود دبل پینشن کی ادائیگی میں بہانیں 92 سالہ بزرگ ہیڈ ماسٹر بیٹے کے کاندھوں پر ہائی کورٹ پہنچ گیا نوٹفیکیشن کے باوجود دبل پینشن ادا نہیں کی جا رہی ریچارڈ بزرگ کی درخواست پر جسٹس ساجب محمود سماد کریں گے کینٹ کے چہری میں بدفیلی کیس کی سماد پولیس کو ملزم سے مزید تفتیش مطلوب ڈی این اے ریپورٹ کا بھی انتظار عدالت نے مفتی عزیز الرحمان کے جسمانے ریمان میں تین دن کے توصی کر دی تصاویر سوشل میڈیا پر وارل کیوں کی اہلیہ کی درخواست پر اکبر بکٹی مرہون کے بیٹے کے خلاف مقدمہ درج شہزوار بکٹی کے خلاف مقدمہ ایف آئیے کے سائبر کرائنزنگ نے درج کیا پاکستان درست سمت میں جا رہا ہے معاشی اشاری مصبت ہیں گورنر پنجاب کی صوبائی وزیر سید سمسام بخاری سے گفتگو کہا کہ تمام اتحادی اور عوام حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں پوشٹ ماسٹر جنرل پنجاب خاجہ امران رضا بھی گورنر سے ملے نئے وزنز زون ایمازون پر اتنا مات سے آگاہ کیا وزرحالہ عثمان بزدار سے معاون خصوصی فردوس عاشق آوان کی ملاقات باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال فردوس عاشق آوان نے ترقیاتی پروگرام پیش کرنے پر وزرحالہ کے ویجن کو سراحا یو ایم ٹی کی قرضہ اسکین کا آغاز ضرورت مند طلبہ سے قرضہ حسنہ کی درخواست طلب سادر یونیورسٹی ابراہیم حسن مراد قرض پروگرام کو فروغ تعلیم کے سلسلے کی کڑی کرا دے دیا چیف جسٹس محمد قاسم خان کے اعزاز میں پنجاب بار کا الودائیہ چیف جسٹس قیامت پر وائس ٹیرمن بار امجد اقبال نے استقبال کیا نامزل چیف جسٹس محمد امیر بھٹی کی زہرانے میں شرکت ہائی کورٹ کے دیگر ججز بھی زہرانے میں شریک ہوئے کینگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کے شعبہ پیثالوجی میں تربیتی ورکشاپ کا احتمام پچپن ٹرینی ڈاکٹرز شریک ہوئے تین روزہ ورکشاپ میں خون سے متعلق بیماریوں اور نظام خون کی پیچیدگیوں پر بات ہوئی وی سی پروفیسر خالد مسعود گوندل نے شیلز اور اسنات تقسیم کی نورویگ کے سفیر کا لاہور چیمبر کا دورہ نائب صدر طاہر منظور شادری سے تجارتی تعلقات بڑھانے پر بات چیف دو طرفہ امور اور باہمی دلچسپی کے معاملات پر بھی تباتلے خیال محول کے تحفظ کے لیے بریٹش کانسل کے تعاون سے سیمینار کا احتمام بی ڈی ایم اے محکمہ محولیات اور بھٹا خشت مالکان کی شرکت مشیر برائے محولیات امین اسلم نے بھٹو کو محول دوست بنانے کی کاوشوں کو سراہا پی ایس ایل کے بعد قومی کرکٹ کی کہکشاں اب برطانیہ میں جگ مگھائے گی تین او فارم ایٹ کی سیریز کے لیے کرکٹ سٹارز خصوصی تیارے سے بھمینگم کے لیے روانہ ہو گئے ٹیم تین روز آئی سولیشن میں رہے گی ٹیم تین روز آئی سولیشن میں رہے گی